جناب محمد وقاس قادی صاحب تمامی باپ مل کے پڑھئے گا صل اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ میند دینا تر بیسا یا رو کہی درہ سبحانہم میند دینا میند دینا تر بیسا میند دینا تر بیسا میند دینا تر بیسا میند دینا تر بیسا سچڑیت ملویسا اور مل کے تمامی باپ نے میرے ساتھ کی بڑا خونصورت کلام ہے بلند آواز سے بڑھنا ہے ہماری سانسیں ملند آواز سے ہماری سانسیں روا ہے جب تک ہماری سانسیں روا ہے جب تک ہماری سانسیں گونج پڑھ جائے ہماری سانسیں بلند آواز سے ہماری سانسیں روا ہے جب تک نبی کی مدھو سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو روا ہے 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 نبی نبی ہے جگہ کریں گے ہماری سانسیں روا ہے روا ہے جب تک اور وہ لاکھ پردوں میں چھپکے بیٹھے تک لہے تو ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ پڑھئی یہ بول جائیں نبی کے دوش مر یہ بول جائیں نبی کے دوش مر کہ چین سے وہ چیا کریں گے ہماری سانسیں روا ہے جب تک ہماری سانسیں ہماری سانسیں روا ہے جب تک نبی کی مدل ہو سنا کریں گے اور وہ لاکھ پردوں میں چھپکے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیمانہ یہ بول جائیں نبی کے دوش مر یہ بول جائیں نبی کے دوش مر کہ چین سے وہ جیا کریں گے اور آخری شیر ذرا بلندوا سکیئے زبان اور خدا گواب اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا جو آج اپنے بچوں میں پیدا جو آج اپنے بچوں میں پیدا جو آج اپنے بچوں میں پیدا محبت محبت مصطفیہ کریں گے ہم آدیساں سے رواں ہیں جب تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ حاجی غلام محجدین سا ماشاءاللہ سگدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نوہ دی شان بیان فرمان گے ہونا دی محبتِ درودِ پاک دراز صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ بسلم علیکہ یا حبیب اللہ ساڑے حضور پاک جو دونہ تھے یارِ گاردہ ذکر کریے تھے بڑے خوشوں دینے اس آس سے مرنال سب حضرات میں لکے پڑھنا سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یارِ گاردیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے نے یارِ گاردیاں کیا بات آنے کی تا پیار نبی نال بڑے آنے کی تا پیار نبی نال بڑے آنے پر یار دے پیار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے نے قابلہ تو جو فیر ہے صدیق دیا اللہ ہستی ہے جنو چڑیش کے دی مستی ہے صدیق دیا اللہ ہستی ہے جنو چڑیش کے نبی دی مستی ہے دنگ مار کے سپ خود آنے دنگ مار کے سپ خود آنے پیار دار دیاں کیا بات آنے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ ایڈنا ڈلے نہیں یار علامہ صاحب کی سوچنگے جب تونے دا سوچے ڈلے ہو گئے ہیں نعرہ اے رسالہ نعرہ اے حیدری تاجدار صداقت تاجدار صداقت صدیق�ดے انہو چگری نگر نگر ابو بکر ابو بکر تشکی انہیں اینجا نہیں آڈه حسین ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر صدیق تاجدار صدیق تاجدار حق چار یار کی کہنے حق چار صدیق تاجدار جڑا نہیں بولے گا صحابہ دے اس دیکھ دل رہے جو صحابہ دا بغض ہوئے گا چار یاران دا بغض ہوئے گا میں سمجھے گا اس صدیق دا منکرے جڑا نہیں بولے گا صدیق تاجدار صدیق تاجدار صدیق تاجدار اللہ میں چار محمد میں چار آسمان میں چار زمین میں چار کتابیں بھی چار صدیق تاجدار حق چار یار حق چار یار حق چار یار نہیں بولے نہیں بولے سارے بولو حق 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 صدیق تاجدار صدیق تاجدار صدیق تاجدار صدیق تاجدار صدیق تاجدار حق 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 نعرہ رسالہ علامہ جوید مختوار قادری سا الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہی اولائکہ هم المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی الكریم محب دینال سارے درود پاک پھرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلکہ وآلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سونے دے درد زر بدروہ حلال بن گئے سونے دیں درد زرے بدروہ حلال بن گئے قد مانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانو چمکے روڑے ہیرے ہیرے تے لال بن گئے قد مانو چمکے ہیرے 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 تے بن گئے اور تے بادا نور جالا جالی ہوں دور دیئے عرشان تو یرفا یعلا جالی ہوں دور دیئے جالی نوچ من والے جالی نوچ من والے گوھ تو اب دال بن گئے قد مانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانو چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہر طرح دی ہم دو سنات و بعد میری نہیت ہی واجبول احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں دینت العلماء استاد العلماء محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا استاد العفاد استاد العلماء علامہ مفتی نیازہ مدنوری ادامت برکات ملکوسیہ مجاہد اہل سنت ماشاءاللہ میرے برادری کبیر کی شریف فرمانی نہیت واجبول احترام مہمان اکسوسی الحاج عاشق مدینہ عاشق رسول حاجی محمد غلام محیدین ماشاءاللہ اور میرے برادری گرامی حرد العزیز شکریت حاجی محمد علیاء صاحب حاجی محمد عباد صاحب اور حاجی محمد عبدالوحی صاحب ماشاءاللہ اور حاجی عبدال عبدالرحمن صاحب اور نہیت واجبول احترام جناب فیاض احمد سیفی صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرمانیں اے پلچی پیر دے واضح اللہ پاک تمام سلامت رکھے میرے برادری محترم محترم المقام بھائی محمد ریاض صاحب اور پانیان محفل عاشق مدینہ عاشق رسول کسے تعرف دے محتاج نہیں ہر دل عزیز شکریت رانہ محمد حفیظ صاحب دامت برکاتم کسیہ جنہ نے بڑی خوبصورت بزم سعید نو سجایا اپنے یار سنگی ساتھی اہل محلہ نو دعوی دیتی اور بڑے ذوق شوق نہ تسید شریف لے کے آئے ہو میں ایک ایک بندزہ اگر نام لے وہاں اتنی پیاریاں پیاریاں سورتاں تو شریف فرمانے سگر لاویت بچہ بھی کوشش کرتا ہے میں سگر لاویت اگر باپ ناتِ رسول مقبول پڑے گا حفظ صاحب یقینی بات ہے بچہ بھی بیٹی بھی نات آقا امام الانبیادی اپنی زبان تلے کے آئے گی میرے تو قبل علامہ صاحب خطاب فرمان رہا تھا تائیدار صداقت دی گل بیان فرمان رہا تھا اور یقینی بات ہے میں انہوں اپنا چھوٹا آج صدق سنان دی کوشش کرانگا ہر چیز انہوں دے علم دے اندر انہوں میں خطاب کرنا بھی نہیں انہوں کلو دعا لینا لماں گا اپنے بزرگاں کلو دعا لماں گا میں تائیدار صداقت شروع ہواں گا سرکار آلہ حضرت کمانگی اگر دل کرے کلو دعا سر حلا دل کرے شٹاک کی دی زبان حلا حرانہ حفیظ صاحب نمین پتہ ہے جتنے دوستانوں فون کیتے اور اتلا سپیکر بھی نہیں چل رہیا کہ تاڑی برحال انہوں میں کمدوری کمانگا جدو مسلک جڑا ہے سچا ہے تو سچا ہے اور اسی آج کے مدینہ بننے ہیں آج کے رسول بننے ہیں اور پھر ساڑا ہی زند کیسا ہے کہ اسی اتلا سپیکر آئی دن خلیفہیں اول دی بات کی تھی جا رہی ہے نا برحال کوئی بات نہیں تُسھی اگر سبحان اللہ نہیں ہوں دی دل سے بات نہیں آ دی محبت والے ہو ذوق والے تُسھی توجہ میری طرف سے رکھنی ہے اور تُسھی دائیں بائیں نہیں بیکھنا جڑا کم رہ گیا رہ گیا جتے ہیں ماشاءاللہ میرے برادرِ کبیر علامہ صاحب برادرِ محترم جناب کاری محمد عیاسہ ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے میرے ویر نے زینت القرآن نے بچیا نو تعلیم دین دین اللہ پاک نا نو عمرِ خضرہ عطا فرمائی جتنے بھی حباب آئے ہوں میں عطبان گرد کرانگا میرے مجڑا میں موضوع بیان کرانگا اور ہر بات علامہ صاحب نے تاجدارِ صداقتِ سزد دیو پر گلہ کی تھی ہیں یاد رکھے آجیں صحابہ نے سانو دسے ہے صحابہ نے سانو دسے ہے کہ نبی نال پیار کنج کرنا ہے کنج کرنا ہے محبتے دعوی تم ہی کرنا ہے محبت دعوی ممی کرنا ہے آج سوشال میڈیا تے بندے بی et جنابی یوٹیوب تے بندے دا بیان سن دینے فیس بک تے بندے دا بیان سن دینے جنابی علی اے بندہ فلاں کہندہ فلاں کہندہ فلاں کہندہ ہے میں کہنا ہے جب تک تینوں اپنے مسلک دا ہی نہیں پتا جب تک تینوں صحابے جنابے صحابے نبی دا ہی نہیں پتا انہ دی شان عظمت مرتبے دا ہی نہیں پتا جب تک تینوں اپنے نبی دے مقام مرتبے شان عزت رفات دا پتا ہی نہیں سانوں کی پتہ چلے گا ساڑھے سامنے جو مزید بندہ بات کرتا پھرے برادرہ نظیب قار میرے آقا امام الانبی آدھے خلاموں میں بات جو کرنا چاہنا توجہ نہ سننا دھرا میرے آقا میراج دی راتی یہ سم لا مخان دے کونے کونے تے نگر نگر کریا کریا چپے چپے دی سیار کر کے آئے توجہ میری طرح ذرا ہے محبت نہ ذرا سمات کریا دے جملے اتو نہ گزر جامن گورنگا مولی صاحب تیتے جملے کیوں کہہ رہے جے میں اس گلوں تیتے جملے کہہ رہے ہوں کئی بندے نوجوان بچے جڑے پول بیٹھینے یہ بنجے جنابی علی مسکرام دینے یقین جانو بڑا دل دے اندر اور دکھ بھی آ رہے ہی کیسی اپنے بچے انہوں کیسی تعلیم دے رہے ہیں پھر بھی میں خوش نظیب سمجھنا ہوں انہوں لوگانوں جنہوں اپنے بچے انہوں لے کے دے آئے ہیں آستہ آستہ کیونکہ من جدہ واجدہ کوشش کریے اللہ کامیابی عطا فرما دیندائے میرے نبین الپیار کرنمان رہے ہیں بسترہ گرم رہے ہیں پانی جنابی علی چلتا رہے ہیں اور کنڈی ہل دی رہی کنڈی ہل دی رہی بسترہ گرم رہے ہیں پانی چلتا رہے ہیں میرے حضور فرمایا اے غلاموں میں لامہ کان دے کونے کونے نگر نگر دیسیر کر کے آیا پہلا سمان دجا تجا چوتھا پنجوہ چھوہ ستمہ سدھرہ تلت منتحہ پھر میں لامہ کان دے رابط روبرو بیٹھ کے میں رابطہ دیدار کیتا میں دارو سلام جنت دیکھی میں جنت امہ آوا دیکھی میں جنت نائم دیکھی میں جنت امہ دیکھی میں ثبتو آلہ تیڑی جنت سے میں جنت الفردوستہ نظارہ کیتا میرے نبین الپیار کرنوالے ہو اور کئی بندے پی رہنے سبحان اللہ اینج نہیں کئی بندے جنابی علی گوھر کر رہے ہیں ملہ کہنا کی چاہ رہے ہیں کل کرنا کی چاہ رہے ہیں میرے آقا امام الانبیان الپیار کرنوالے ہو میں جذبات دے پیش نظر گلہ نہیں کر رہے ہیں علامہ صاحب اینا لوکہ نو پتہ ہونا چاہیے ہیں ہسی کلمہ نبی دا پڑے ہیں ساڑے سامنے نبی دی عظمتے کو بات کرے آجے دے چودہ سو سال بعد بندہ کہندہ نا 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 میں بندے وہاں سکنا وہ کہندہ نے نبی نو میراج بھی جسمانی نہیں ہوئی میرے آقا امام الپیار کرنوالے ہو جملہ توجہ نل سنے آجے چودہ سو سال پہلے نبی دا عاشق نبی دا پروانہ حضور دا غلام یارِ غار ٹائدارِ صداقت جذبکل میرے نبی نے اعلان فرمایا غلامہ نے منیا غلامہ نے منیا ابو جال گیا کہنے گا اے صدیقی اکبر کوئی بندہ کھوے اے کوئی بندہ کھوے اے کوئی بندہ کھوے اے بسرہ کرم رہیا کنڈی ہل دی رہی پانی چلدہ رہیا پانی چلدہ رہیا کنڈی ہل دی رہی بسرہ کرم رہیا میں تو بیسل مقدس گیا پھر میں پہلا سمان تجھا تجھا چوتھا پنج ماہ میں لا مکان دیکھ کونے کونے دی سیر کر آیا اے تو من لمے گا تاجدارِ صداقت فرمایا نا نا اے غلام منن ویچ نہیں آ دی ابو جال کہن لگا اے غل فر تیرا نبی کہہ رہے بینا بیٹھ جائے تینکڑی باس ہمیں لگ دیئے اے بچے انہیں جب بیٹھ جا یا بیٹھا بار چلا جا بیٹھ جا اور کسی با محبت دینا سوچ جنال جملہ سمات کرنا میرے آقا ایمام الانبیاتِ خلاموں تاجدارِ صداقت نے جرا جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اگر اگر اے ہون تیری شبحان نہ دی باری اگر میرا نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں لاری بافی آستہ سبا اللہ آستہ سبا اللہ کہ وہ کتانو کل سنا پڑھ کے لائے جائے نوجوان کے دیدر ٹونہ کے بیٹھنے محبت نالچہ علم ہے آپہ علم دی دولت واسطے ہیں اسے لنگر سے کھان نہیں آئے آپہ آئے ہیں محبت واسطے علم دیاں دولتا ہیں جنہیں مل دیاں اے خدا دی قسم رانا حفیظہ اے تاڑے محلے والے انہوں میں مبارک باز پیش کرنا وہاں دلوں یا اللہ انہوں سلامت رکھیں کہ ایسے ہاں محافل کردینے علامہ صاحب نے علم دیں مطیب کھیرے تھوڑی دیر بولو تھوڑی دیر بولو محبت رہاں بولو سبحان اللہ تسیلی کہاں مولوی صاحب وہ کیوں سبحان اللہ کہ یہ میں کہنا ہے اس گلوں سبحان اللہ تینوں کو آ رہے ہیں قیامت والے دن ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا علماء تشریف فرمانے مدان حشر دے اندر مدان حشر دے اندر ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا آج نیکیاں دے دخیر ایک اٹھے گر لے تائیدار صداقت نے کی فرمایا اگر میرا نبی یہ گل کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ لاری حافی دیوچ کوئی دیب نہیں کوئی شاک نہیں انہی گل ایک گل اور کر دیا کہ بلا حضرت خدا امانے میرے نبی نے کوڑا خریدیا یو دی کو لوں تو جی کہن دیو ساڑھے سامنے کوئی نبی جی کوئی ستاہی کار جیسی کہنے ہوگی خو جی میں تو سندہ رہے ہیں ہے بندہ بڑا گندہ تیب آج پھر جپنیاں اندھے نال کھانے بیار کھانے جملہ سننا ذرا میرے کہ یار آجی ماجی صاحب اندھے شوپران دی فیفٹری راتے میں انہوں نے میسیل کیتا وڑ سب تے کاری صاحب ساڑھے کار ایک سین کام کر دی کپڑے تو دی او دے کپڑے تو تے او دے کپڑے تو تے زی پاسکنے جنہوں سمیں لگی بولو ذرا سبان اللہ میں بار بار تانو ٹیچ کر دا رہاں گا جی جیڑی قوم سبان اللہ منگن تے نہیں دین دی جان کسو دن لگی ایڈے خوش نا او ذرا اچی بولو ذرا محبت رہاں سبان اللہ میں لامہ ہوں تھی عبدالقیوم ہزاروی صاحب دا فتوہ انہوں سینڈ کیتا کہ غیر مسلم اگر کپڑے توڑے کر دے تو دے انہوں کپڑے ہندے ویچے کپڑے پائے جا زگدے نے کوئی ممانت ہے نہیں اور جملہ سنو ذرا اہلِ کتاب کھانا بھی جائے دے پینا بھی جائے دے انہوں نے نکاہ بھی جائے دے انہوں نے نکاہ بھی جائے دے پتا اہلِ کتاب کہیں دے انہوں نے کیوں پتا ہوئے کدھی مولوین الپیار کیتا ہی نہیں اے گلہ تے اے لبنیاں سی اے سٹور توں جو میں ہار چیز میٹرو سٹور تے لب دینا اے دین تا جنہ سٹور تھی نہوں دے تے نیڑے بھی نہیں آئے اہلِ کتاب کون نے اہلِ کتابوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ماندے نے پتر نہیں ماندے بڑے آسان جملے جڑے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ماندے اہلِ کتاب نے جڑے ابن اللہ کون اللہ دا پتر کون اہلِ کتاب بارے شریعت پر مسئلہ اہلِ کتاب نے اگر نکاہ ہو جائے اگر مسلمان بھی بات ہو جائے تے نکاہ پڑھن دی بھی لوڑے اگر پڑھ لیا جائے تے پھر بھی عرجے مسئلہ یاد روے گا چلو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ آو میرے آقا امام الانبیان الپیان کرنوال رب العالمین فرمایا واللذی جاب صدقی وسط کبھی اولائی کا ہم المتقون آو خال کے کائناتا قرآن پرنیا رب العالمین فرمایا لوگ کو ایک اوزا دے جڑی حق لے کہ آئیے میرے آقا امام الانبیان الپیار کرنوالے میں سرکار آلہ حضرت بھی بیان فرمانا ہے لیکن میں یارا آلہ حضرت دا مقام بیان فرما مانگا آلہ حضرت نیارا جی میں خادم حسین رزوی سا بابا جی نے لوکان دے دلان دے اندر نبیدہ پیار ڈالے آئے لوکان دے دلان دے اندر نبیدی محبت نو جا کر فرمایا امیوں تون دے اندر سرکار آلہ حضرت و پہلو یارا میں غلطہ ادار صداقت شروع کرنا چاہ رہے آوان اللہ فرما دے لوگوں ایک اوزا تے جڑی حق لے کہ آئیے ایک اوزا تے جنہ حق دی تصدیق فرمائیے ارباب تفاصیر میں لکھے آوے حق لے آن والا نبی آن دا سردار حق دی تصدیق کرن والا صدیق آن دا سردار نانا آستاد سبحان اللہ کہہ رہے آئے اور پتا چل جائے نبی دے پروانے پتا چل جائے نبی دی دیوانے بیٹھے ہوئے اور سادہ کی آلہ ہمارا نبی ملکے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی میں اُس وقت دکھر اگنی یانا جب تک سارے نہ پرنگ بولو سب سے آلہ آلہ ہمارا اور جنہیں ہمارا ان ہمارا کیے اِس وقت تیرے وقت پڑھے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی دائیں بیرے کو کون نہیں پڑھے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی اُس سب سے آلہ 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 ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا کا پیارا ہمارا نبی بول بول اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی 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 کاری ہمارا ہمارا نبی بول اپنے مولا ہمارا ہمارا نبی قبلہ کون دیتا ہمارا ہمارا دیتا ہمارا دیلے کو موجا ہمارا کون دیتا ہمارا دیلے کو موجا ہمارا 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 نبی مل کے بول دیلے والا ہمارا ہمارا نبی کبلہ کاری صاحب تُدھی کہہ رہے بچے نو سبحان اللہ کہہ رہے اللہ بھائی یار سوڑ اللہ بچے انہوں کے میرے روکوگے آؤ میں بیان کردہ میرے آقا ایمان علم بیان پیار کرن والے مکہ تلم سحابہ دے جرم دے اندر تشریف لے آرے آئے کرام کرام نبی تشریف لے آرے ابو جال نبی دے چیرے دیو لے میرے آقا ایمان مل بیان وے کے آؤ سحابہ نو وے کے نبی آر آج میں تار جنے جرم دے اندر جانت تشریف فرما وے انج آکے کہنگ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام تیرے ورکا بد صورت نوز وِل پورے بڑی آشم کبھی ند اندر لے میرے آقا ایمان مل بیان پیار کرن والے جس میار میرے آقا ایمان مل بیان سامن بوج آن نے قبلہ گل کی تھی گولام آن چل وار میان دی ویجو کر لئے آن بد بغ دا سر کلم کر دے وآلہ ان نے ساٹھ نبی دی شان دی اندر گصا کی کی تھی میرے آقا ایمان مل انبیاء دے ولے صحابہ نے جمع لہ غور کر آج صحابہ نے نبی دے میرے آقا مسکر آئے نے میرے آقا سے غلام بین دے بہن نبی مسکر آئے صحابہ نے انج من دہا کے میرے آقا امام الانبیاء نل پیار کر نوال نبی نے مسکر آئے کی فرمایا فرمایا صد تک ابو جال ابو جال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں غلام میرے حضور نل پیار کر نوال پیل چی پیر اللہ دے نیک ولی دے رب دے کار وی چ بین والے ایک قبلی والے آقا ہیم مولم بیا نل پیار کر نوال نبی دے پروان جنہ جملا میں بیان کرنا چان دل چ رکھے آج سہاب آنے جدو نبی دے مل وی کیا تلوارا میان دے اندر پال یعنے میرے وال تک آج تلوارا میان دے اندر پال یعنے جو کہ نبی فرما رہے سد تا ابو جال ابو جال تو ٹھیک رہے جو ہی مکہ تلم و کرما دی گلی دا میرے حضور نے موڑ کٹ رہ اگو تاج دار صدا ملے نگمہ تے بل بل دی اندر چہک تے ری رج پال چان سور دی اندر روش نی تے ری چمک تے ری اے مو ساگ دے کاجل وال یا پوری کائنا دی اندر تیرے ورگ سونا اور کیا مط کر سونا تیرے ورگ سونا کسے مانے جم نائی کوئی نائی دا اے کون کہہ رہے آئے ابو بکر سدھی کہہ رہے آوے کئی آنے سبحان اللہ کے آوے میرا دل کلی چا ٹھریا کئی بندے ویند پہنے بذر گاندہ پیار ویک کئی منو چھاپی دے رہنے علامہ ساپی دلوں دو واندے رہنے کئی پیسے دینا نبی دی سن لینا صحابہ دی سن میرے نبی لن پیار کرن والے مہینہ جملہ دے ملے نی جا رہے مکمل بات کر رہے آو تائی دار صدا کت نیرز کی تی سون تیرے ورگا جتی کر میری اک نے سون سون ویک آئی کوئی نی دا حضور کی فرما یا صد دکتہ ابو بکر ابو بکر تمہیں سچ کہہ رہے آوے سارے گلا ون نبی دے قدمی لگ لگ ارز کی تی سون آف دا آقا ابھی رج پال سل ماں پہ تیرے تو قربان او جا من آقا ابو جال لے می کلام کی تی جواب ای فرما آجے صد دکتہ ابو جال صد دکتہ ابو بکر اے لج پال ابو بکر سچ یا ابو جال سچ میرے آقا امام الانبیان ال پیار کرن والے میرے حضور نے جنا جملہ فرما یا پلچی پیر دے رہن والے میں بیان کر لام میرے آقا فرما دن غلم آم نا منو ابو جال نے بیکھ آجے نا میرے صد اکبر نے منو بیکھ آجے اے تو آن اللہ کہنا بڑا سون کھائے نعرہ مار نا بڑا سون کھائے حضی جملہ بیان کرنے کون ابو بکر صد دی کے حضی کہنے آباد نبیان تو ہے شان صد دی ست دا اور بعد نبیان تو ہے شان ست دی دا او وے کرت با محمد دل دار دار ڈنگ خانداریاں 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 دور لانا سی پتا چلنا سی نبیدے پروانے بیٹھے لے میں محب دلال فیر پر نمہ ڈنگ کھاندارے آلالے حسندارے آلے میرے نبی نل پیار کرنے والے آقا ایمام مولنبیانا محب دلال دعوا کرنے والے گل دور نہ چلی جائے ٹائم بڑا قلیل وقت دے دامل دی اندر اتنی گنجیش نہیں ہے میں بڑے استثار نل گلاند کر رہے ہیں میرے نبی نے کی فرمایا ہے آہ پتی پیر دے دہنوالے ہو نبی دے پروانے ہو جملے دلال چھ رکھے آجے میرے حضور فرما دنے غلامو نامینو ابو جال نے بیکھے آجے نامینو ابو بکر نے بیکھے آجے لج پالا خنے خنے گلہ کر کے گرنے نبی نل پیار کرنے والے ہو میرے آقا ایمام المبی آنے کی فرمایا ہے حضور فرما دنے غلامو ماہ آئینہی جمال خداون دیا ماہ آئینہی جمال خداون دیا جڑا بندہ شیچا بیندائے انہوں اپنی صورت نظر آن دیئے ابو جال کندہ تھی انہیں جدو میں نوے کے انہوں اپنا کند نظر آیا جملہ سنیا دے فرمایا میرا صدیق جدا دل نور دے نال منوارے جدو انہوں میں نظر آیا وہاں اونے میں نوے کھے آوے انہوں کا اناد وچوں صفت و حسین میں نظر آیا وہاں میرے نبی نے فرمایا اغلامو یہ کنون بن گیا دے تھیامت کر یاد رکھیں آجیں ابو جال ورگا کندہ کوئی نہیں میرے یار صدیق ورگا سھونا کوئی نہیں نبی نل پیار کرنوالے آقائی ماں مولنبیان محبت دا داوا کرنوال میں جملہ تری نظر کرنا چاہنا اے تے کو بندہ سانو کیرا مالوے کئی بندے کہنے لے ابو بکر صدیق نے سیدہ دا اگ کیا ہونا دیتا بڑے بڑے بدبخت گلہ کر دے نظر آنگے میں کہہ رہا میرے آقائی ماں مولنبیان لل پیار کرنوالے اور نبی دا فرمان پڑے آجیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو رابین بخاری شریف پڑھ رہے آما بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری نبی لل پیار کرنوالے میرے آقائی ماں مولنبیان دے غلام تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا او غلاموں جدو کل قیامت دینے ہونا جے نفسہ نفسی دیانم ہونا جے حضور صحابہ نو فرمارنے تے ملہ کہندہ اے تے ملہوں کہندہ جن دیا ستنا چھوٹیاں نے کمیز وڈے نے قطل لہی آتی لمی لمی داڑی سر سے ڈینڈے بغل چے بھی سرائے پینڈوں پینڈنے او کہندہ نے لوگوں نبی لوں کچھ پتا نہیں دا میں ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے اپنے نبی دا فرماان پڑھنا جا رہیا میرے آقائی ماں مولنبیانے اے توتہ کا بھیان فرمایا ہے کل میں چندہ یوں نو دینے جنو اللہ نے خیابردی فتہ دان لانے خوشکبری زنائی ہے اور میرے حضور نے فرمایا او میں فضل تری گوتی دی اندر میرا نوازہ حسین آئے گا جملہ سنیاں جہاں لیاں کا حسین آئے نہیں ہے اور میرے نبی یہ توتہ بھیان فرمایا جے قیامت والے دن پاپ آدم نے سوٹ کے ڈا پینڈ کے اوڑا آئے اے نبی نل پیار کرنوالے دل کے جملہ رکھنوالا جے میرے حضور نے دسی آئے قیامت جمینو آؤڑی جے میرے آقا نے بھیان فرمایا جے قیامت جمینو آؤڑی جے میرے حضور نے دسی آئے لوگوں اے قیامت جمینو آؤڑی جے قیامت جمینو آؤڑی جے اثر دا بھیل آئے گا آج بھی پت پت گلہ کر دے نظر آؤں دے لے نبی نل پتانی دا جملہ سنیا جے میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے فرمایا جے اوہ غلاموں جدو کل قیامت دا دنی ہوئے گا جنات دا جڑا سخاوت دا دروازہ جملے دل چھ رکھڑوا لے جے زبان ساڑے واسطے قرآن ہوئی بات نی نئی پڑھنا چاند آگے پڑھ لے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اینج نی گل برنی ورنا میں ساری رات پڑی جانا ہے جب تک تینوں یاد نی یونا مائے اکھے جملہ بیان لی کرانا اکھے جملہ تاں بیان کرانا جدو تری زبان تے جملہ جاری ہوئے گا ساڑے نبی دی بولو محبت رہا ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اپنے گوانڈی دے والے وے کو کونی پڑھ رہا ان کا بول چون کا بزارہ چے بڑیاں پڑھ کامار نہ ایسے بول ساڑے نبی دی شہیر افریدیاں اٹھ کرے یار اٹھ کے نچن لگ پہنائیں چھکا مانچے بڑکا مارا نگ پہنائیں کوئی تینوں کہنی ریاں میں تے پڑے گا رب بھی راضی ہے رب دہ بھی راضی ہے مل کے بولو ساڑے نبی دی بدرکانوں مافیے ہیں نوجوانوں چھانتی داندھو اللہ ساڑے نبی دی اے کیمرے والیاں کیمرہ گھماوے کون کون نہیں پڑھ دے آوے ساڑے نبی دی اللہ تیری زبان نو سلامت رکھے مل کے بولو ساڑے نبی دی ساڑے نبی دی زبان ساڑے نبی دی دو بان ساڑے مات تے قرآن کسے ہو رہے دا کسے ہو رہے دا من آنی لیندہ پاکانی میں بھلے کسے ہو رہے دا بیان چنگا لگے دا آئی نہیں آؤ میرے آنکھائی ماں مولنبیاں نال پیار کرنوالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ باری سلم دے غلاموں میں تیتے جملے بیارے میں وقت نو دیکھ رہا بڑی تیزی نلزوڑے حالے گل کوئی بیان نہیں فرمائی ہے اوئے چو دانسوں سال پہلے نبی صحابہ نو بیان فرمارے آجے صحابہ نوزیاں محبتیاں لذتاں لے رہنے صحابہ نبی دا چیرہ ویگرنے کون صحابہ اللہ فرمائے دا خلائی 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 اوئے دا خلائی اللہ فرمائے دا خلائی اللہ فرمائے دا خلائی اللہ اکل لذین نمدہال اللہ قلوب ہم لتکوان ایتے چرسہ پینوالے پنگاں پینوالے فلانزہ کرے فلان بندہ ساٹھے سامنے رب دا قرآن دلیدے ساٹھے سامنے محمد عربی دا فرمان دلیدے میرے آقا امام علم بیانل پیار کرنوالے ہو میرے آقا بیان فرمارنے غلم جڑا نمازی ہوئے گا نماز دا دروازہ بلائے گا جڑا حاجی ہوئے گا حاج دا دروازہ بلائے گا جڑا روزے دا روئے گا روزے دا دروازہ بلائے گا میرے آقا امام علم بیانل دا یار گار خلیفہ اے اول حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ حضا لال ہو عرض کیتی سونیا فیدہ کا بیو امی و سادئی کا یا رسول اللہ لج پالا سن ماں پہ تیرے تو قربان ہو جا من آقا کیا کائنا آتی اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے بے جڑا جنتے ساریاں دروازیاں تو بلائے جائے گا ابرا لامہ سامینہ ویرانو ایک جملہ بیان کرنا چارے آوا میرا نبی بیان فرمار اے صحابی رسول ابوبکر صدیقی آرہ عرض کردے نے سونیاں کیا کائنا تندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے بے جڑا جنتے ساریاں دروازیاں تو بلائے جائے گا آجی صحاب نبی دے صحابہ دا کی دائے بے نبیوں میں جڑا ماں کانو ماں یکونیاں خبرہ رکھ دا جے نبیوں جے جڑا قیامت تکر ہون والا ہے نبیوں دیاں وی خبرہ رکھ دا جے میرے آنکھائی ماں ملمبیاں لن پیار کرنو والے آگر آرہا یہاں کیتا صحابہ دا ناؤں دا نبی نو علم غیب ہے یا نئی ہے کتی نبی ان کے سوال نہ کر دے کتی نبی دے کو لو پوچھ دے نہ بلکہ میں کتابان دی اندر پڑے آجے صحابہ آنے تے نبیوں میں مشکل کو شاہ بھی منے آجے انہیں کئی بندے کہنگے ملہ جی کیویں نبیوں میں مشکل کو شاہ منے آوے مہرد کرنا میرے آکھائی ماں ملمبیاں دے در بارے گھر بار دی انگر ایک نبینا بندہ یا کھاندہ نور کوئی نہیں دا اگر دے کر دے ادھو اور غائی اوہ فیری اے مازاگ دے کہدر والیاں دوا کرو اللہ میں نوکھاں دا نور آتا فرما دے علامات شریف فرمانے اگر میں بات غلط بیان کر دا میں انہیں اپنے نے بگانے نے ہر بندے نے اجادتیں غلط بیان کران ٹوک سکتا ہے اے نبی دے پروانیوں ہو نبی دے یارت شریف فرمانے میرے آنکھاں ایمام ملمبیاں بیان فرما رہے لے میرے آنکھاں فرما دے لے جس سے ہم تشریف فرمانے اوہ نبینا بندہ کھانا یا گیا ارض کردہ سونے یا دوا کرو اللہ میں نوکھاں دا نور آتا فرما دے وے اے سنیوں سننا یا یادے نبی دا گھلا آمے تے نبی نو مشکل پشا من کے سوال کرے آجے تھونے یا زوا کروں اللہ میں نوکھاں دا نور آتا فرما دے وے میرے حضور فرما دے دو رکات نفل پڑ تجھو اسملا سن دو رکات نفل پڑ میرے آنکھاں فرما دے نے وضو کر وضو تبا دو رکات نفل پڑ پھر رب دی پاک بار گانچ دوا کر اے اللہ اپنے یار محمد گریم دا صدقہ اللہ میں نوکھاں دا نور دے دے پجابی کر جمع کرنا وان آتی گینیاں کھلے بووے بیک کے تیرے دوارے آگئے کھلے بووے بیک کے تیرے دوارے آگئے سنگا ماند آمر مہو دردان دے مارے آگئے اے اللہ میں نوکھاں دے مارے آگئے جیڑا جنابی علی جیڑا جمعہ میرے کو بڑھ دا آگئے نارا مارا تیرے نارا اللہ میں نزارieron papers اللہ میں نوکھاں دا اے اللہ مادا نگد مادا نگد مادا نیدہ اتی بول مرا Сергii ماند ابو بکر ابو بکر دن بڑا آجی ناراٹا ڈیمال لیدہ ریا لبائک لبائک یا رسول اللہ بیڑا بیڑ جا لبائک دہ نعرہ ہاتھ کھڑا کر کے مارا ہوئے لبائک اے کوئی سیاسی نعرہ نہیں جے جمعرہ سننا ذرا کوئی سیاسی نعرہ نہیں جے ہر بندے نو از ماں کے دیکھ لیا میں نہیں کہندہ جنابی علیہ ایزر کرو ایزر کرو یقین جانا ہو کوئی ہارے پامے جتے اصیل ووٹ حضورت دین نو دین ہے علمات شریف فرمانے میری بات خلط ہوئے تو میں نے ٹوک دینا ٹوک دینا کئی بندے کہنے مولی صاحب اگر لبائک نو بوڑ دی دی تا تینا دا جتنا ہی نہیں سنو درا موسیٰ علیہ السلام دا دور سی ایک بندہ جو میں موسیٰ علیہ السلام پاک بننے اومیو پاک بننے جو میں موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے جو تقریر کرے رابنے فرمایا او فرشتی اووے کھو توجہ ہے توجہ ہے نہیں فرشتی اووے کھو یا اللہ بینے پایاں فرمایا جو میں فیرون نو عذاب دینے ایس بندے نوے چونے لیکن انہوں میں چھڑ دینے اینج نے اچھی بول دارا سبحان اللہ میں تنو تقریر اینج کارنا پہاں جو میں جمعہ پڑا رہے ہیں لیکن اینج بیٹھا ہے اینج مزا نہیں آنے اچھی بول دارا سبحان اللہ میں بزرگاں کھو دعا لانا پسند رابنے فرمایا اووے کھو فرشتی اووے انہوں سے آن لبو تے جو میں عذاب دینے انہوں پوچھ نہیں کہنا یا اللہ کیوں فرمایا اے میرے موسا دیاں کاپڑیاں کر دے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَقْلِيمًا رب فرمایا سی اپنا یار کیا ہے سجن کیا ہے بیلی کیا ہے سسانو اپنے یار دیاں ازامانال پیارے جیڑا ساڑے یار دی کاپی کرے رب فرما گا ہے میں انہوں جو نمچے خدا دی قسم ماہ اتنال ٹیٹ کر دینا کئی بندے کندے نے لبے ایک نہیں جتنا نہیں جملہ سنو گرا میدانی حشر ہوئے گا ایک بندے دیاں نیکیاں تے بندیاں برابر آنگیاں فرشتی ارد کرنے گا یا اللہ انہوں کتھے لے کے جائیے رب فرمایا گا ٹھہرو فرشتے آئے کہے گا یا اللہ اے باپ دا نافرمانی ایک گناہ زیادہ اللہ فرما گا چلو جہنم جہنم چھوٹے رپوے گا اللہ دو ہم سے رونتا جائے گا اللہ ماہ صاحب تھوڑی دور جائے گا فرشتے انہوں کہے گا ایک بار ہی میں نو اللہ کو لے چلو فرشتے دوبارہ لے آنگے اللہ دے دربار اچھا اللہ فرما گا اوہ کی گلے باپ دانا فرمانے یا اللہ ساری زندگی باپ دینا فرمانے کی تھی تھی میرے دل دے میں چھوٹی بھی باپ دی محبت نہیں آئی تیرا آڈر تھی میں جہنم چھو جا رہا تھا آج میں دیکھے اے فرشتے میرے باپ نو ہی پکڑ کے جہنم چھو لے جا رہا تھا میں تیرے دربار کی کو اردکر نواز تھی آیا میرے باپ تھی سارے گناہ میرے تھی پا دے میں نو جنم دے دے میرے باپ نو تے جنت دے ایٹی ٹیلیزو والا کیسے کڑے کڑا مزاج ہے تڑا پتہ نہیں کڑا مزاج ہو چی بول گا رہا سبان اللہ سبان اللہ بچ میں اتفاق نہیں آئے پتہ نہیں کدو ہوئے گا اتفاق اللہ فرمایا کہ آج تیرے دل دے بچ باپ دی محبت جا گی ہے اپنے باپ دا دامن پکڑ لے جائے سے نیکی دے صدقے تینوں بھی جنت دیتی تیرے ابینوں بھی جنت دیتی زادی قسم جملہ سن درہا نئی لبے ایک نے جتنا ہے نئی لبے ایک نے جتنا سانو پتہ ہے بار دیاں تاکتاں بڑییاں نہیں لیکن یاد رکھو لا تکنا تم رحمت اللہ اللہ دی رحمت نومی ہاتھی والے جدو آئے سی نا وہ کہند تھی عرب والے نے تھی ویکھے ہی کوئی نہیں آبرا جدو آتی لیکے آیا تھی رب نے فرمایا تاڑا علاج کرنا اب آبیل پہ جے ایک مو دے ویچے پتھر وہ چھوٹا جا جانور چھوٹا جا پرندہ دو پنجیاں میں چھو انہیں انجھ کر کے مارے نا جیسے آتھی نوتے آتھی بھڑکتا جائے انگریز پریشان ہوگے آج چھوٹا جا پتھر ہاتھی ایڈا وڈا ہاتھی لمحے ہندے گا گل کی انہیں اس جگہ دی تحقیق کی تھی جیڈا ایٹم بمپ دے ویچے ہواد پایا جاندہ انہیں پتھنا جا پایا جا رہا تھا اور میں نہیں کرنا تو سی ووٹ لبائکنو دیو میں نہیں کرنا میں کرنا جتھے دل کردہ سارے انہوں ووٹ دیتے ہی نبی دیدنوں میں ووٹ دے کے دیکھ درا یہ بندہ صحیح نہیں ہوئے صحیح نہ صحیح ہوئے اے جیڈا بندہ انہوں بیٹھا ہے سی بندہ ووٹنو دیدے لیکن ساڑے کروالے نے میں تو دو میں ووٹ ساری کا لبائکنو پایا جاندے میں کہ آپا ہائی کنہ دار جے بندے ہیں سونے جے دینواز سیکھ بیڑا ساڑے ووٹا نہ لے ایسے ووٹا نہ لے کچھ ہی بہل میرے سبان اللہ آم میرے آقا ایمام مولنبیان پیار کرنوالے نبی دے پروانے جملہ توجہ نال سنے آجے چودہ سو سال پہلے یارہ صحابہ دا کیدہ میکے آجے میرے آقا ایمام مولنبیان نال پیار کرنوالے صحابہ نے نبی مختارے کلوی منیا مختل ششاوی منیا کہاں ہی تین نبی دے کولائے نرز کردے نرز سونے تیرے کل اکھا لینواز سے آئے میرے نبی نے فرمایا میرا وسیلہ پاکے رب کل مانگ اللہ کھانا نور عطا فرمائے گا صحابہ ارسول دوڑکے گیا بدو کیتا ہے حضور سے باقبار گتیاں لڑایا اکھان دا نور لے کے آیا میں اختصار ننگل تارد کر رہے آوا حضور دیوں غلاموں میرے نبی جدو بیان فرما رہنے گنیا پندیاں دے دن دے اندر فوالے ملا دی اے فلاں بندہ کہندہ فلاں کہندہ ہے میں کہاں فلاں جو مردی کہندہ پی آئے فلاں پنگا پیل والا چرسہ پیل والا ساڑے کے حجت نہیں ساڑے کل حجت رب دا قرآن نبی دا پھرما نے میرے آکا ایمام ملمبیاں نے فرمایا غلاموں کی پچھنا چاندے عرض کیتی سوڑے آہ 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 کائناتی اندر کو ایسا بندہ بھی موجود ہے جڑا چننت ہر دروازے تو بھلایا جائے گا میرے آکا فرما دی فکالا نام وارجو انتقو لام انہو میا با بکرین ہن جملا سنے آج میں ترجمہ بھی کرنا میرے آکا نبی نل پیار کرنوالے وقیامت تک یارہ بڑے بڑے غوث آنگے بڑے بڑے اتاد آنگے بڑے بڑے کتب آنگے بڑے بڑے کتب مدار آنگے بڑے بڑے عبدال آنگے نبی نل پیار کرنوالے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سرحان گے اوے بڑے بڑے اللہ بے کامل ولی آنگے لیکن میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ہے میرے آقا فرما دنے جڑا جنہ دے ہر دروازے تو اپنایا جائے گا اوہ میرا یبو بکرے میرا یبو بکرے میرا یبو بکرے نبی فرما رے آوے آقا فرما رہے لے نبی نل پیار کرنوالے ہو آج تو میں محبتہ دعویٰ کر لے آ کئی بندے کے ملے میں کہہ رہا بخاری پڑ لے آہ بھاری پڑ لے بگتین کا لا عشق دین کا با تینوں پتہ تلے با شان نبی کیے میں عرض کرنا وہ حد جوڑ کے تاڑے گے اپنے اقیزنوں پہچانو اے جری میں حدیث پڑی یہ بخاری شریفے کسے وعبی نے پوچھلا ہے دیوبندی نے پوچھلا ہے شریعہ نے پوچھلا ہے سنی نے پوچھلا ہے انہوں نے کہا یارے نبی جی صحابہ نے پوچھے آ خدا دی قسم جماعت سے زور پا نبی کو لو سوال کیسا گیا لاج پالا کائنات چکو بندہ تے میرا نبی فرما دیندہ اے میرے صحابہ گل حاضر دی کرو کیا میں تک بتا نہیں کنے کو نیک متقی ہونے نے تے نبی نے اے نہیں فرمایا صحابہ دا اے عقیدہ سی ساڑا نبیوں اے جیڑا ہر چیز دا علم رکھ دا ہے اے 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 تھان جملہ میں تیرے وادتے کیا اچھی بول سبحانہ اگر کوئی یاد نہیں کر دا اگر کوئی گل یاد نہیں کر دا اے اوڈی اپنی کمی دین میں چکر دین میں چکر دا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جملہ توجہ نال ہونے میں ادھر آ رہا جی اے گل میں پیان کر کے پھر میں ادھر آ جانا ہے سرکار آلہ حضرت والے دو حضیثہ پڑھ کے پھر میں دعای خیار کر دینی ہے میں سے میرا کہنٹا ہوں ان سے بیچنا دس منٹ رہ گئے بولو ذرا پیانا سبحان اللہ اے عبدی تقریر تو اسی بھی کر لیے گل ایک کی یاد ہو جائے نا تو بندہ کسی نے جواب دے سکتا ہے اسی فیس بک تے بندے سننے آتے گل اے یاد ہونا متعلق ہوئے تے مارنے کھا سا کرے خدا دی قسم دین ساڑا ایسا آلہ ہے ہر چیز قرآن ویچ مجھوں دے اچھا کیولا حافظہ میں ایک جملہ بیان کر دا کئی بندے کہنے ہیں وہ کتے دی نسبت ولی نہ لو جائے تو ربوں نے جنت عطا فرمان دا اگر میں تانو کچھا کہ کتا بنیاں کمیں ہیں تو تسری سارے چپ آؤ سنو بابے تیرے تھے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام جدو اللہ نے بنایا مٹی دا شیطان سیر کردہ کردہ جنت ویچو میں تان روک رہا ہوں رانا صاحب کسی بسا نہ کرنا میں آتے سپیر نہ تقریح کری جانگا کئی بندے کہنے ہیں مولی صاحب نے سوانے لیا رانا صاحب اے بھی صبح گلہ کرنے گا میں اسے کہلوں میں نے پتا ہے اس وقت بولو درا پیانا سبحان اللہ بابے آدم علیہ السلام دا مجسمہ بنیا سننا جملہ یاد رکھنا گلہ گا بیان کر سکتے جی حوالہ ماں پڑھیا کسے ہیں تفصیل روح البیان لامہ اسماعیل حقی بروسی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو تو میں لئی سی ہو تو دس زاردہ اپنے کیمت زی ایسٹم پندرہ زاردے قریب ہوئے گی اگر تیرے کو نہ لئی جائے میں نوزرہ ورس اپ نمبر رہنا سب کو لے لینا میں تاں نو تصویر پکچر سنڈ کر دیا گا بابے آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا تے شیطان سیر کردہ کردہ نا فرشتیاں دے نال بابے آدم علیہ السلام دے کھولو لنگے آم مجسمے دے کھولو فرشتیاں نو کہیں دا شیطان ہے ایک کون ہے ایک گل پہلے سنی نہیں تے اسی بول سبان اللہ میں کتے دے گل کرا تے مدینے دے کتے دے پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار آلہ حضرت نے کی گیا اتے تے میں چار پانچ کینٹے بیان کر سکنا تُو نہ ڈر میں اتے نہیں بیان کر دے میں ذروی تے گل کر دے اتی بول سبان اللہ فرشتیاں نے کیا ہے اے رب نے اپنا نائب بنایا ہے بندہ بنانا ہے اندھے جو روح خون کی جانی انہیں نا سھڑ گیا شیطان ہے سڑیا انہیں بابے آدم سے سٹی تھوک کی سٹی سارے بولو کی سٹی انہیں تھوک سٹی تُو نہیں بولنا پتر انہیں تھوک سٹی اللہ نے فرمایا اے جبریل ویخلہ اندھی حرکت ویخلہ میرے نائب سے نے تھوک سٹی ہے جتے جتے نے تھوک سٹی او مٹی کڑ لے جبریل اللہ علیہ السلام نے او مٹی کڑی سفسیر روح البیان چاند ہے جبریل نے مٹی کڑی تُو نیچوں جبریل انہیں کتے دے ویخلہ اے جملہ سننا ہے یا اللہ مٹی دا کی کرانچ دے تو نیچوں کر دیئے اللہ فرمایا کتہ بنا دے اے دا کی بنا دے کتے جتے نا آتتانے ایک رات نو پھونک دے ایک رات نو جاگ دے ایک جڑائے بندین الپیار بڑا کر دے بندین الپیار تاں کر دے انہوں بابِ آزم علیہ السلام دے مٹی لگیے اے رات نو پھونک دا تاں ان دے اندر شیطان دی تھوک دی امیزشے اے رات نو جاگ دا تاں انہوں جبریل اللہ علیہ السلام دے ہتھ لگے نے اے تو اگر چلان ذرا صحابہ نے ارض کیتی اللہ دی پالا مدینہ پاک بے چاہے ہیں ہاتھے کتے رات نو پھونک دے نے عبادت کری دیئے میرے نبی نے فرمایا علیہ ذرا اے چادر میری لے جا تجا کے مدینے دے کتیاں نو کٹھا کرتے انہوں کہا مدینے والے نے چادر پہ جیئے سارے مدینہ چھڑ کے پات جاؤ اے دی گال تو سنی نہیں دی میں تنہوں سنانے میں نہیں تو انجھ کرنا پہ کچھ ہی بول دا ہے سبان اللہ یہ ساری ہیں تردنہ اللہ نے منہ شیر بڑے ہیں دیتے ہیں میں اطراف اپنے موضوع لانا چاہنا سوزی کا لورانہ صاحب منا پھان لانا میرے آقا امام الانبیان نے مولا کائنات نو فرمایا جاؤ میری چادر لہجو مولا کائنات گیا دماد رسول گیا سنیندہ بابا گیا جا کے مدینہ پاک دی کتیاں نو کٹھا کتا فرمایا مدینہ والے دی چادر مضمل مدسر دی میرے نبی نے فرمایا مدینہ چھڑ دیو سارے کتے خمو یہ کتا و دیا یا آئلی سرکار اسی چلے جانے ہیں لیکن ساڑھی غلطی کیے ساڑھی غلطی کیے مولا کائنات نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے چونکہ قیامت تک بڑے بڑے متقی بڑے بڑے غوث خطب ابدال اوتار خطب مدار مدینہ پاک بچانے نے تو نہ رات انہیں عبادت کرنی ہے تو دی پہنک ہو گئے نہ دیے بادت چھڑ کھل کھلائے گا وہ وڈا کتیاں نہ سردار کہنے لگا یا آئلی سرکار سانوے سزا نہ دیو اسی ساری زندگی ساری نسل بھی مدینہ پاک جو پہنکے گی نہیں سانو مدینہ ہونا کڑے جمعہ سننا پیر سید جماعت علی شاہ سب گئے مریضان دنال جنابی علی کتا آئے بے گیا کول مریض نے وٹا ماریا کہ کتے دی لب سے ٹوٹ گئی ان کتا جنابی علی نا تو اچھی واد کڑے نہ رووے تیکھا جو آنسو تی جنابی علی جماعت علی شاہ سب نے وکھیا کتا جنابی علی رو رہے ہیں تی پاؤنگزہ بھی نہیں پییا پیر سے یہ جماعت علی پاگل آئی ان پٹی کرن لگ پہ ان کارلے آندا ڈاکٹر نو بلایا ان دی اعتمار داری کیتی تی آت جوڑ کے سیزادہ کہندہ ہے کہندہ ہے یار اے تو ہے تو سرکار دے شہر دا کتے ہیں لیکن نبی کے شکیت نہ لادی میرے سرکار آئے لگا فرما دے لے تجھ سے در در سے سکھ رین دیئے شیر پڑھ رہے ہیں کچھ چیزہ بولو تو تجھ سے در در سے سکھ سکھ سے کا نسبت تھی مجھ کو میرے گلے میں بھی گھر دور کا دورا تیرا سرکار آلہ حدرت نے این ہی نہیں کیا اور میں ایک جملہ اور کا تھا اگر اجازت تو بھی تے آج جملہ سننا کبلہ حضرت یملی خانے وٹا مارے آ اصحابے کاف قرآن پڑھو تفسیرہ پڑھو وٹا مارے آ کتے دا کام میں پاؤنکنا تے پجنا حضرت یملی خانے وٹا مارے آ کتا نہ پاؤنک دے نہ پاجد دے وٹا کھا کے نا تے ولید پیرنو چمی جن دے آپ نے فرمایا دور جا تو پاؤنکیں گا کتا کہندہ فقال لحم القلب یا قومی ما تو ریدھو نا منی اے میری قوم میں نو کیوں مار رہے جی ان کتے نے زبان کی میں لئی جی تے میں باز نہیں کر رہے اچھی بول دارا سبحان اللہ یار جیدھو تو اچھی سبحان اللہ جنہا میرے کلیجیوں ٹھنڈ آنگی کہ میں جملہ جنہا بیان کرنا میرا ویر کیچ کر کے کہندہ سبحان اللہ کتا کہندہ فلا تک سونا جانی بھی اوہ اللہ دے ولیوں فلا تک سونا جانی بھی میرے کلو درونا انی احبو حباب اللہ تعالی درونا میتے اللہ دے ولینا پیار کرنا میتے اللہ دے ولینا پیار کرنا اے جملہ سننا اور میں جلو اے جملہ کہہ رہے ہیں ایس جملے سے غور کرنا کبلا کتا کہندہ تسی میں نو نال لے چلو میں نو روٹی بھی نہ دیا جے کچھ بھی نہ دیا جے تسی سون جا جا جے حتی حریصہ ہنجی کم فنام حتی حریصہ کم تسی سون جا جے تسی میں چونکی دار بن کے تک دپیرہ دے وانگا قرآن کہیں جا جے جملہ سننا تین سو نو سال بعد ولی اٹھے تین سو نو سال پاکستان بنے آن ساو سال نہیں لیو یا تین سو نو سال بعد ولی اٹھے ایک دچھو Bueno قرآن کہندا ہے ایک دن کوئی کہندا ہے اتا دن کوئی کہندا ہے دو دن خطہ کول کہندا ہے جناب مید سانم مید سانم مید سانم انہیں کہتے انہوں کی پتہ کہندہ جناب فنام حتہ حریصہ میں کیسے تسی سون جائے میں تس تین سو نو سال ہو گئے دردہ ستا نہیں کہ میں سون گیا تے ولی اٹھ کے چلے نا جامل اس سے بابا بلے شاہ سرکار فرماندہ ہے آپ فرماندہ نے اٹھ بلے چل یار منالہ نتابازی لے گئی کتے سیتھی پورے ابنو شیر آنز نے تیرا ذوقی نہیں میرا دیلی نہیں کرتا تے انہوں سنالنو اے منو پس تھارے شیر آنز نے خون میں ادھر آ رہے ہیں کہ بلا گالکوں میں آکے دے میں مکمل کر رہے ہیں میرے آقا امام الانبیان پیار کرنوالے ساڑاں کی دائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے آقا امام الانبیان پیار کرنوالے محبت دینا بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اے اہو دو میرے سرکار آلاز رہت نے جدرد کی تھی مزاگ دیکھا جلوان لیا میں تیرا غلام میں تیرا نوکہ رہا میں تیرا زیدان کرنا چاہنا لیکن میرے نبی دا زیدار نہیں ہویا اے تے میرے سرکار آلاز رہت نے کلم چکیاں فرما دلے کوئی تیری کیوں بات پوچھے ریضا تو اسے کتنے ہزار پھرتی ہیں میں کتا نہیں کہہ رہا تو اسے کتنے ہزار پھرتی ہیں لیکن رات ستے نے نبی لے کرم فرمایا نبی نے اپنا زیدار آتا فرمایا واللہ دیا زلفان تا زیدار کرایا میرے سرکار آلاز رہت نے جدو حضور دارو کہیں با دیکھیں آئے عرض کی تھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ گئے واللہ رہنا سالنا نہ پیسے نہ سٹھا بس بڑھی ہوگی محبت والے اور پیارنا سارے بولو تو زندہ گئے واللہ تو زندہ ہے واللہ انج میں چھڑنا نہیں ہے پا میں ساری راتیں نو یاد نہ یعبے اگر جلدی جلدی پڑے گا میں کے جلدی جلدی مکمل کرنا ہاں پتاو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میاں ساں بڑے چھوٹ کے بیٹھ لے ہو اللہ تنو سلامت رکھے میاں وائی تا میرے آقا امام الانبیاء پیار کروالے ہو اے نبیدے پروانے ہو آپ آیاں کائم امام الانبیاء دا ذکر کر رہے ہیں مدینے والا راضی ہوئے گا جملہ سنے آجے میرے نبیدہ چاچہ حضرت عباس رضی اللہ ہو تعلان ہو جنہ ہون سکر پڑے آنے ہو نماز سے جملہ بیال کر لگا نبیدہ چاچہ حضور سے گولا ارز کرتا سونے آقا میں تری نات پڑھنا چاہ ناما میرے نبی نے فرمایا چاچہ ٹھہر جا نات باچ پڑی اللہ دا نبی پہلو تنہوں دعا دینہ چاندہ آئے ارز میرے حضور نے دعا کی دیتی ہے اللہ میرے چاچے دے تیرے نو سلامت رکھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے آقا امام ملنبیاء لن پیار کنوال جملہ درہ توجہ لن سنے آجے اے گال میرے سرکارا لازرت نے آکھی گلتان دار صداقت نے آکھی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمائے غلام فقال علام محرج ہن تکون من خمیاب بکر فرمایا لوگوں قیامت والے دل جنہ جنت ہر دروازے تو بلایا جائے گا میرے ابو بکر میرے نبی لن پیار سنوال حضور فرما دے انت آقی خمیاب علال حودی اے لوگ کو یاد رکھیں آجے قیامت والے دن حوزے کون سرت میرے لان لئے گا میرا نبی فرما رہے حوزے کون سرت میرے ابو بکر لان لئے گا اور حضور فرما دے نے حضرت ابو بکر صدیق تا جملہ رالہ صاحب سنوال آجے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے جن نبی دے ملاتے ایک دیرم خرج کیتا ایک روپیان خرج کیتا حضرت ابو بکر فرما دے کہ آمد والے دن بند میرے نال ہوئے گا بینک لئے جملہ نہیں کہہ رہی آم میرے آقا امام المبی آل پیار کر لوال لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضی آخری بیل آیا بے حضرت جملہ سنیا جے نبی نو حضر ناظر ملن والے نبی نو مختار کو نبی ملن والے حضرت ابو بکر صدیق صحابہ لوں کٹھا کر جملہ فرما آئے او گلام جتو میرا آخری بے آیا جا میری رو جڑی کبھ سین تری چو پر آد کر جا بے فرما آیا جس ٹیم گسل دیتا جا وے کبھن دیتا جا بے نبی دے روز دے سامن لائے جا جا کر آج صلاح تو سلام آدھئی کا یا سیدی یا رسول اللہ سون یا تیرا غلام ابو بکر آدھنے اوے لوگوں اگر دروازہ کھل جا بے مینو انزر زپن کر یا جے اگر دروازہ لائے گھل لے مینو جن نبی لن پیار کر وال جم لائے سوچ لن سن یا جے حضرت یا با بکر صدی رضی اللہ تعال آل 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 آف جس میں پا نو حضور دے سامنے لیا زانگے آوے اوے من نو پیل چی تیر دے رہن والی آو نبی دے یار نو نبی دے روز دے سامنے لیا کے درو دو سلام پر رہنے سلام پر رہنے نال کہیں دینے سونے آت تیرا یار گار آئے سا پا دا عقیدہ اے نبی زندہ بی نبی مشکل خوشہ بی 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 بلو بلو اٹھ کے مارنا بھئی مردی بھائی مردی اٹھ کے نعرہ مار میرا پرا لبائک لبائک یار فول اللہ لبائک 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 یار سولن لان بھائی 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 لبائک رسول اللہ فائد رسول اللہ فائد رسول اللہ فائد رہاں 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 رسول اللہ فائد رہاں رسول اللہ فائد رہاں جمعہ پڑھوں جنا سنو ذرا تائی دارے فضاکلوں ڈنگ ماریا تھا اپنے کلاب مفتی صاحب نے بیان کیتا ہے سنے آنا دوسری میرے نبی نے فرمایا ہو رہا ابو بکر خدا دی قسم عدرتِ مازدہ بادو پٹیا گا نبی نے لوابِ دہن لائیا عدرتِ عبد الرحمن دے والد یا خمدہ نور چلا گا نبی نے لوابِ دہن لائیا جدہ میرے نبی نے لوابِ دہن لائیا نا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سٹی کیسا محسوس ہوئے آج ارد کیتی مازاگ دے گاجل والے خن میں مر کے جے آقا تیری ندر خووے اکھیں سوڑے لوں ہواینی جے تیرا گزر خووے میرے آقا امام الانبیاء لال پیار کرن والے اگر مکمل کر لگا نبی جے صحابہ دا کی دائے نبی زندہ بھی ہے نبی مشکل کشا بھی ہے تقریر سے آخری جملے یاد رکھے آج اس گھلوں تے صحابہ انہیں لجبالہ تیرا یار غار صدی کی اکبر آئے سفر دا ساتھی لڑک بندہ ساتھی ہے اور ترا محبت دا تقادہ کی ہے ممی کہنا نبی نل پیار ہے تمہیں کہنا نبی نل پیار ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہوئے صدیق جی لبائی کا یا رسول اللہ کا اکام ہوئے میرے نبی فرما بے اور صدیق تیرے نبی نو تین چیزہ نل بڑا پیار ہے لجبالہ کڑی کڑی چیزیں فرمایا نیک عورتوں ہوئے متکی ہوئے پر ایدگار ہوئے فرمایا دوچی نمات تیتی خوشبو ہوئے میرے آقا امام الانبیاء کا غلام بیت کرتا ہے لجبالہ سیرے یار صدیق نو تین چیزہ نل بڑا پیار ہے پہلی گالے میں پیٹی صدیق دیوں میں آقا نکا میرے نبی دیندار ہوئے صدیق نو چنگا لگ جاوئے دونہ صدیق دیوں میں پھونیا تیرے قدمت نشاور کردہ جاوہا صدیق نو چنگا لگ جاوئے آخری گالے ان نظروں اللہ بجے رسول اللہ اکسی دیندار ہوئے میں کہا نااااں ممبر تھے بھائے کے میں لوگ آنڈا ایک دن سرکار دی عظمت بھی آنے کیتی کہاں کہ مولی صاحب آئی تحسی آپ کے لگ گیا جس پھر جس جیلتے گیا داکٹر کہنے لگا تانو بیمار کر کے باہر نہ کر دی میں کہاں وجہ میں گلتھی کی تھی کوئی نہیں میں بیمار ہوئی نہیں اللہ کا شکر ہے میں کیوں بار جاؤں جنہیں میرے نال دو سن پچھنا ایتے دا کرسی مل گی ازی نقرے کرنے ہیں اوٹے کول عرصی کول عرصے بیع کے جناب تقریر روز روز نبی دی شان نبی دا مقلان نبی دی عصتے پیرا دینا ہر مسلمان دا حق کے ایک خالی کسی ہے مولوی دیگر نہیں خدا دی قسم جنگ پدر پاڑ لو حضرت مات حضرت محبت ہونا جا کے حضرت عبد الرمان کو پچھے اے چاچا ابو جال کونے ابو جال کونے انہیں کہا تسی ابو جال نہ کہا سنیں ساڑے نبی نگالہ کرزے خدا دی قسم اے جملے تسی یاد کرو کرو گے ایک کسی مولوی دی بات نہیں یہ سیاسی نعرہ بھی نہیں جن نے کلمہ جناب علی رسول اللہ دا پڑے ہے وہ دواستے جناب علی دائیں بائیں تو سوچنا بندہ ہی نہیں میں کہنا انسان کو لوگ غلطی ہیں میرے کل بھی ہو سکتی ہیں میں کچھ دہری بات تو جی میں سارے آپ آئے انسان اے فریشتے تھے نہیں جیدا بندہ جیدا تجھو تجھو کہندے ہو غلطی تو پاک ہو ہوئے ہوتے فریشتے ہیں سرکار آلہ وردد کون عقیدہ سنو تے بس تقریر ختم ہوگی امام احمد رضا خان فادل بریل ویدہ بھی عقیدہ ہیں اور تاج دار صداقت نے کی کہا اے میرے آقا ایمام الانبیان الپیار کرنوالے حضور تے روزے دے سامنے میرے جسم پاک نو لے جانا دے آقا دے روزے دے بھی چھو آزاوے حضور تے روزے دے پہلو دے اندر میں نو دفن کر دینا اگر نہ آواز آوے دروازہ نہ کھلے جنت الوقی تھی اندر لے جانا جے جس کم سلام پیچھ کی تانگے آوے سارے صحابہ نے بکھے آواز آئے ادخل الحبیب اے الالحبیب او یار نو یار تے والے لے آیا جے میرے سرکار آلہ زرط عظیم المرتبہ زباب دے آخری میں لے آیا جے آپ نے فرمایا میرے مریدوں میری قبر نو ڈھونگا کھٹے آجے میری قبر نو ڈھونگا کھٹے آجے ڈھونگا کھٹے آجے حضور وزا کیے فرمایا میں پڑے آئے ہر مومن دی قبر چھے نبیت شریف لے آئے گا جدو میری قبر چھے آکا یانگے میں اوٹ کی اپنے نبیت اتقبال فرماوانگا جن کی ہر ہر آدات اللہ تے ایتہ تسی پڑھ سک دے ہو پڑھ لو بات تقریر موقعی جن کی ہر ہر آدات اللہ تے سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام جو جملے بیان کی تے پڑھ اکتسار دنال حدیث پاک بے شمار نے ایک ایک نیکی ایک ایک روٹی دا لکمہ قیامت والدر بندے نو جہنم کی نجان دے گا دے گا آیا رونا داتا سرکار دیگل کی تھی یہ بات گنج بکشے بیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکتارا پیرِ کامل کاملارا رہنو ما میرا زیرے ناک میرے حض بھئی یار میری گھل نہیں کی تھی آدھی درکار دا ذکر کر دیتا ہے اللہ پاک قبول منظور فرمائے آیت پہلا ہوں سلام جن کے آنے سی روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سی روشن زمانہ نہ ہوا پیارِ آقا کی آمد پہلا اور ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیہ سیدِ آلہ حضرت پہلا مصطفیہ کو سلام اور جس نے کفرِ کو جڑ سے ہلا ہی دیا مسئلہ ختمِ نبوت سمجھا ہی دیا ایسے خادم کے جڑت پہلا کو سلام مصطفیہ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ہی دا یت پہلا کو سلام جس نظر نے بھی دیکھا انہیں ایک نظر جس نظر نے بھی دیکھا انہیں ہے ایک نظر اس نظر کی بسارت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہدایت پیلا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کھو سلام ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی چاروں یاروں کی نسب پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا ہوا سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں اے سب ہو شام و سہر بے سہارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں اے سب ہو شام و سہرے بے سہارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی پاتے ہیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائے لیتا ہے چاند جن کی بلائے لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں اے سب ہو شام و سہرے بے سہارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑتے ہیں لب ہمارے درود پڑتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں سب ہو شام و سہرے بے سہارے سلام کہتے ہیں اے حدہ کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں ہمارے درود پڑتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے یاد کرتے ہیں صبح و شام و زہر بے سہارے سلام کہتے ہیں میرے آقا تو جہاں کا بادشاہ ہے میں فقیر بے نوا ہوں خل جولی سب کی بردوں تیرے گھر میں کیا کمی ہے یا ربی صلاح مولئے کا یا رسول صلاح مولئے کا یا حبیب سلام مولئے کا صلوات اللہ علیہ کا اسلام ہے وَدْوْحَادِ مُکْرِ وَعْلِيَا اسلام ہے وَلْلِيَلْ ذُلْفَانْ وَعْلِيَا اسلام ہے دَرْتُونَ خَالِي مُوڑنَ وَالِيَوَ تَسُنْ لَوْا سَبْدِيَا اَرْتُونَ 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 یا رب العالمین جنہوں نے یہ احتمام انتظام کیا رہنا فی صاحب ان کے ساتھ جتنے بھی دوست شامل ہیں یا رب العالمین انہوں نے یہ انتظام کیا یا رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول ان سب کے عزیز و عقار جتنے بھی دنیا فانی سے جا چکے مولا ان سب کی رواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان سب کو جنات الفردہ اس میں اللہ مقامتہ فرما یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے رشتے دار اس دنیا فانی سے جا چکے مولا سب کی رواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پیرہ دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبل عامل المجاہدین شیخ العدیس والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مرضور فرما شہدائے ختم نبوت شہدائے فیضاباد پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا یا رب العالمین ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو جیسا کوئی حاکمتہ فرما یا اللہ ہم سب کے دلوں میں عشق رسول پیدا فرما محبت رسول پیدا فرما یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پیرہ دینے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محبی علیہ خیر خلقہی محبی